اسلام علیکم my youtube family کیسے ہیں آپ سب i hope کہ انشاءاللہ آپ سب خیرے سے ہوں گے مزے میں ہوں گے تو آج ہم بنا رہے ہیں بہت زیادہ مزیدار رمضان اسپیشل سپرنگ رول اور ساتھ ہی میں آپ لوگوں کو سپرنگ رولز کو فریز کرنے کا میتھرڈ بھی بتاؤں گی تو ریسپی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تو چلیں جلتے ہیں اب ہم اپنی ریسپی کی طرف تو سب سے پہلے ہم پین میں 2 table spoon oil add کریں گے oil کو گرم کر لیں گے اور پھر اس کے ساتھ ہی اس میں ہم 1 cup کٹیوی گاجر add کریں گے گاجر ہارڈ ہوتی ہے اس لیے ہم اسے پہلے add کریں گے گاجر کو کھو چکی ہے اور اب ہم اس میں 1 cup کٹیوی بندگو بھی add کریں گے اور ساتھ ہی 1 cup boiled shredded chicken add کریں گے 1 cup کٹیوی شملا مرچ add کریں گے 1 teaspoon garlic powder add کریں گے 1 teaspoon salt add کریں گے 1 teaspoon پسیکالی مرچ add کریں گے 1 teaspoon vinegar add کریں گے 2 tablespoon soya sauce add کریں گے اور اب ہم ان تمام چیزوں کو mix کر لیں گے 1-2 منٹ تک ان کو پکائیں گے اور پھر اس کے بعد ہم flame کو بن کر دیں گے اور پھر اس کے بعد stuffing کر کر رول کو fry کریں گے تو چلیں spring rolls بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ spring roll sheets ہیں یہ میں آپ کو بنانا سکا چکی ہوں تو لنک میں description میں آپ کو دے دوں گی تو آپ گھر بٹے زبردست سے spring roll sheets تیار کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ spring roll کی stuffing ہے جو ہم نے زبردست سے تیار کی ہے اس کے علاوہ یہاں پر ہم نے spring roll کے edges کو paste کرنے کے لئے سلاری تیار کی ہے تو سلاری بنانے کے لئے 2 table spoon ہم نے white flour لیا ہے اور تھوڑے سے پانی میں ہم نے white flour کو اچھے سے mix کر لیا تو سلاری بن کر ہماری ready ہو جائے گی تو اب ہم ایک sheet لیں گے جس میں ہم stuffing کریں گے تو sheet کو اس طرح سے رکھیں گے 1 table spoon یا آپ اپنی مرضی کے مطابق filling add کریں گے اب بن کریں گے اس طرح سے کنارے اٹھا کر اسے رول کریں گے دونوں طرف آٹے کی سلاری لگائیں گے اور پھر sides کو اس طرح سے fold کر دیں گے اور پھر اس کو رول کرتے جائیں گے تو ہم نے رول تیار کر لیا ہے اور پھر same procedure سے باقی کے spring roll sheets کو بھی stuffing کر کر تیار کر لیں گے تو یہاں پر تمام spring rolls بن کر ready ہیں تو کیسے لگی آپ لوگوں کو میری یہ recipe آپ لوگ مجھے اپنی comments میں ضرور بتائیے گا اگر recipe اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو like کریں اور channel کو subscribe کریں اور ہاں اگر آپ لوگ میری بتائیوی recipe سے spring rolls تیار کرتے ہیں تو آپ ان سپرنگ rolls کو کسی airtight container میں رکھ کر 10 سے 15 دن کے لیے freezer میں freeze بھی کر سکتے ہیں اور جب آپ کو بنانا ہو تو half hour پہلے اسے باہر نکالیں اور اسے melt کریں اور پھر اس کے بعد spring rolls کو آپ fry کر لیں تو لیتی ہوئی اجازت انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی thanks for watching اللہ حافظ